موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چوزی آگ سیدھا سوال میں میں بات کروں گا چناف کی دھرم گرموں کی خاص گرمی رام رحیم کی عام قیدی کی اور خاص قیدی کی بھی اب چناف سر پر ہیں مدی پردیش اور چھتیس گرمے تو مکمل بھی ہو گئے ہیں لیکن راجستان میں آج سے چار دن بعد چناف ہونے والے ہیں پچیس نومبر کو وہاں پر بٹن دبائے جائیں گے اور اس سے ٹھیک پانچ دن پہلے یعنی کل گیرہ سچا سودا کے ہیڈ جیل میں ہیں ہتیا ڈبل مرڈر اور بلاتکار کے معاملے میں بیس 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 سالوں کی سزا ملی ہوئی ہے وہی گرمیت رام رحیم ایک بار پھر شبدوں پر گوھر کیجئے گا ایک بار پھر جیل سے باہر آ گیا ہے فرلو پر اکیس دن کی فرلو اب وہ باگپت کے اپنے برناوہ والے آشرم میں رہے گا کہاں رہے گا لیکن انویائیوں میں پریمی کہتے ہیں ان کے انویائی اپنے آپ کو ان میں زبردست اتصاہ تو ہوگا دیرے پر بھی جائیں گے زوم میٹنگ بھی ہوں گی پروچن بھی دیے جائیں گے اور دیرہ سچا سودا کے پرمک گرمیت رام رحیم ان دیراؤں میں سے ہیں اکلوتے ہیں جو کھل کر جناوی سمرتن کی گوشنا بھی کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں اب جو سزا ملی ہے وہ سزا کس لی ہے اس کی تھوڑی بانگی آپ کو بتا دوں دو انویائیوں کے بلاتکار کے معاملے میں بیس سال کی سزا سنائی پنچکلا کی وشیش سی بی آئی عدالت نے دو ہزار سترہ میں دو ہزار انیس میں سرسہ کے پترکار رام چندر چھترپتی کی ہتیا کا دوشی ٹھہرایا گیا یہ دو ہزار دو کا معاملہ دو ہزار انیس میں یہ سزا سنائی گئی اور دو ہزار اکیس میں ایک اور ہتیا کانڈ میں دوشی پایا گیا گرمیت رام رحیم کو تو جیل میں بند پر اسی سال ساٹھ دن سے زیادہ کی پرول جمع فرلو مل چکی ہے پر ہم بات کر رہے تھے چناف کی تو چناف کا اثر کیا ہوتا ہے قیدیوں پر بھی ساتھ فروری دو ہزار بائیس پونے دو سال پہلے آپ کو لے جا رہا ہوں ڈیڑھ سال مان لیجئے پونہ دو سال پہلے اکیس دن کی پرول ملی گرمیت رام رحیم کو پنجاب میں ودھان سبہ چناف تھے پھر سات جون دو ہزار بائیس کو پھر سے ایک مہینے کی پرول مل گئی اس بار ہریانہ میں نگر نگم چناف تھے پھر چودہ اکٹوبر دو ہزار بائیس کو چالیس دن کی پرول ملی ہمارچل پردیش میں چناف تھے اور اب اکیس دن کی پرول اور راجستان میں چناف جو یہ ڈیرہ سچا سودہ ہے ہریانہ پنجاب ہمارچل راجستان ان علاقوں میں اچھا خاصا دب دبا ہے اور دب دبا بھی کیسا چھے زلوں میں دش آشرم ہیں راجستان کے تین شہروں میں پانچ شکشن سنستان ہیں اور گرمیت رام رحیم دراصل اس کا جنمستان بھی شری گرو سر موڈیا گاؤں ہیں یہ شری گنگا نگر راجستان میں ہی آتا ہے اور یہاں پر اسی سال سات فروری بلکہ پہلے ایک اکٹوبر سے شروع کرتا ہوں ابھی ایک مہینہ بیس دن پہلے کی بات ہے زبردست شکتی پردرشن کی آڈیرہ سچا سودا کے شردھالووں نے دس کلومیٹر کا راجستانی جائپور میں جام بھی لگ گیا تھا ایسا پندال کھچا کھچ بھر گیا تھا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پریمی وہاں پر اکھتا ہو گئے تھے اور سات فروری دو ہزار تئیس کو ایک میگا سوچتہ ابھیان بھی چلایا تھا تو یہ کیا ووٹ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے راجنتک دل استعمال کرتے ہیں دھرم گروہوں کا کہ آئیں گے اپنے سمرتکوں کو کہیں گے اس طرف ووٹ ڈالیے اور یہ اتحاس بھی بہت لمبا ہے گرمیت رام رہیم کا یہ اتحاس کافی لمبا ہے اور اس کی تھوڑی بانگی میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں اس میں کانگریس بی جے پی دونوں ہیں اب بی جے پی کی باری ہے پہلے کانگریس نے بھی سمرتن کا بھرپور فائدہ اٹھایا دوہزار سات میں پنجاب میں چناو تھے اور خاص مالوہ علاقے میں بہت دب دبا ہے گیرہ سچا سوڑا کا کانگریس نے خوب گنگائے آشرم کے چکر لگائے آشرواد لیا سہیتہ ملی جیت بھی ہوئی امرندر سنگھ مکہ منتری بنے زیڈ پلس سیکیورٹی مل گئی دوہزار آٹھ میں ہتیا کانڈ دوہزار دو کے تھے ایسا نہیں پہلے سے ہی ویوادوں میں نہیں تھے گرمیت رام رہیم پھر دوہزار بارہ میں آشو آسن لیا امرندر سنگھ نے کہ جی آپ ہمیں سمرتن دینا پر دوہزار چودہ میں گرمیت رام رہیم بی جے پی کے ساتھ ہو گئے پردان منتری نے بھی پرشنسہ کی دوہزار پندرہ میں دوہزار سولہ میں انیلوج کھیل منتری تھے پچاس لاکھ کا اندان دے دیا کروڑوں کے آشرم کو ڈیرہ سچا سودہ کو رام ویلاس شرما یہ بھی منتری تھے انہوں نے 51 لاکھ روپے دے دیا سب نیتا ڈیرہ سچا سودہ جاتے ہوئے دکھنے کی تصویریں عام ہیں ہلکہ سا سرچ کیجئے آپ کو وہ سب دکھ جائے گا بلاتکار اور ہتیاقات دوشی اور قانون کیا کہتا ہے یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے یہ آپ کی رائٹ نہیں ہے یہ آپ کو ایک سہولیت ایک راحت دی جاتی ہے کنسیشن دیتی ہے یہ ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ نے بھی یہ بات انڈر لائن کی ہے چندت کی ہے ایک بار نہیں کئی بار اور سال میں دراصل فرلو تین بار ہی مل سکتی ہے اور سال کا آنت آرائے اور ابھی فرلو دی جا رہی ہے اور پرول اور فرلو ان کا دروپیوگ تو ہوتا ہی ہے پرول آپ کو بھئی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہاری بیماری کسی کا انتقال ہو گیا تب آپ کو دی جائے گی فرلو آپ کو ایسے ہی دی جا سکتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں یہ قانون ہے پر یہ قانون سب کے لیے سمانتہ سے لاغو ہوتا ہے کیا اب آنکڑی بتاتا ہوں ہمارے دیش میں کل ملا کر پانچ لاکھ چوون ہزار چونتیس قیدی ہیں یہ دو ہزار اکیس کا لاس جو آنکڑا ہمارے پاس ہے ساڑھے پانچ لاکھ موٹا موٹا مان لیجئے اس میں انڈر ٹرائل کتنے ہیں چار لاکھ ستائیس ہزار ایک سو پیسٹ یہ آروپی ہیں دوشی قرار نہیں دیئے گئے ان کی تعداد ہے چار لاکھ ستائیس ہزار چھٹے نمبر پر ہیں ہم دنیا میں اس معاملے میں اور اس میں بھی آپ دیکھئے یہ دیوانے آم دیوانے خاص جو چلتا ہے جیل میں پانچ سال سے اوپر کار چکے ہیں گیارہ ہزار چار سو نبے انڈر ٹرائلز دوشی قرار نہیں دیئے گئے ہیں عدالتی کاربائی چل رہی ہے گیارہ ہزار چار سو نبے لوگ دوزک میں رہنے کو مجبور ہیں تین سے پانچ سال والوں میں یہ تعداد چوبیس ہزار تیتیس کی ہے دو سے تین سال میں یہ بتیس ہزار اور ایک سے دو سال چھپن ہزار سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ سال بھر سے اوپر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں دوشی بھی قرار نہیں دیئے گئے پرول اور فرلو تو بہت دور کی قوڑی ہے کیونکہ ان میں سے اب ایک اور آنکھڑا آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں ان میں سے پچیس فیز دی سوہ چار لاکھ میں سے ایک لاکھ سات ہزار نو سو چھیالیس یہ تو انپڑ ہیں جو انپڑ ہے وہ تو قانون بھی پورا نہیں جانتا وکیل تو کیا کرے گا اور ایک لاکھ اڑھ سٹھ ہزار چار سو بیس یعنی کی انتالس فیز دی انتالس اور پچیس فیز دی چونسٹھ فیز دی ہو جاتا ہے یہ دسویں سے نیچے تک ہی پڑے ہوئے ہیں دسویں پاس بھی نہیں تو یہ سکھے کی دوسری تصویر ایسے میں آج کا سیدھا سوال چناو آیا رام رحیم پھر فر لو پایا اور عام قیدی آہت خاص کو ہی ملے گی راہت چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی اور سے محیش ورما کانگریس کے ورشت نیتہ ادت راج ونہ اوہ فائنس پولیس آفیسرز ویوہ ایسے ہم نے دی کنٹری یشو وردن آزاد سپیشل ڈائریکٹر رہ چکے ہیں آئی بی کے دو ورشت پتھرکار ویجے ودروہی راجستان کو ان سے بہتر کمی لوگ سمجھتے ہیں جانے مانے راجنیتک وشلشک اب ہے دوبے اور ورشت وکیل ونہ اوہ بیسٹ ان کرمینل لاؤ کیکے منن بھی اس چرچہ میں جڑیں گے اس کے علاوہ میرے سہی ہوگی نو بجے ایک خاص کارکرم کرتے ہیں پبلک انٹریسٹ جگوندر پتیال بھی میرے ساتھ سٹوڈیو میں جڑیں گے اور پنچکلا میں کیا گدر کٹا تھا جب سزا سنائی جانی تھی گرمیت رام رحیم کو اس میں سب سے زیادہ سہاسک اور سٹیک ریپورٹنگ کسی نے کی تو وہ جگوندر پتیال تھے تو چناب آیا مہشورما اور رام رحیم پرول پایا یہاں فرلو پایا چناب آتے ہی چھٹی مل جاتی ہے جیل سے باہر آؤ تھوڑے ووٹ دلوا دو سندیب بھائی ایسے سوال تو سوہبھاوک ہے جب اس طرح کی کوئی پیرول پر رہائی ہوتی ہے اور اتنے چرچت بیکتی کی رہائی ہوتی ہے تو آپ کے درسکوں کے دماغ میں بھی یہی بات کہتی ہوگی جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے کوئی مطلب آشامان نے چیز نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ اس کو کسی بھی چیز سے کو ریلیٹ کر کے بات اٹھا سکتے ہو اس چیز کو لے کر ہمارے اوپر سوال کھڑا کر سکتے ہو لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو لے کر جس پیرول کو لے کر آپ اس سے پہلے بھی اس مدے کو اس مدے پر آپ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے بات ہوئی ہے اور تب بھی میں نے آپ سے یہی پڑے اسپسٹتہ کے ساتھ یہ بات رکھی تھی کہ کیا رام رہیم کی جو فرلو یا پیرول پہ رہائی وہ کانون سمت نہیں ہے گہر کانونی ہے جو ہریانہ کا کانون ہے انیس سو اٹھاسی سے اس سے پرے ہے کیا پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے اس کے اوپر ججمنٹ دیا یا نہیں دیا وہ ایک ریٹ فائل کی گئی کسی اڈبوکٹ اروڑا دوارا وہ خارج ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھ کے بات کی جائے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ رام رہیم کو لے کر جس طرح کی باتیں اور جس طرح کا دوسپرچار اور جس طرح سے سرکار کو وہاں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہیں کہیں وہ سچائی بھی سامنے تو میں دوسپرچار کر رہا ہوں تو میں سوال یہ ایک منٹ ایک منٹ میج بھائی صرف آپ نے دوسپرچار کرنے کا آپ کی دوسپرچار کی بات نہیں ہے آپ نے ساری چیزیں آپ نے ساری چیزیں پروس دی اس طرح سے کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ہم لوگ کوئی جو ہے جانبوجھ کر ایک قانون کی اس دیش میں کہیں کوئی راج ہی نہیں ہے کوٹ کا چہری کچھ ہے ہی نہیں کوئی آدمی کچھ دیکھی نہیں رہا ہے رام رہیم کو پیروڑ پہ چھوڑا جا رہا ہے میں نے اپنے شروعاتی سمبودن میں بتایا محیش بھائی کہ تین بار تین بار فرلو دی جا سکتی ہے کتنوں کو دی جاتی ہے میرا سوال بالکل پوائنٹڈ ہے یہ سنیوگ ہے یا ایک منٹ سنیے تو میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ایسے کہہ دی ہے ساتھ کہہ دی ہے ساتھ کہہ دی ہے جو بھجن لال بنسی لال بھپندر اڑڈا ان نام بھی گناؤں گا آپ کو گنوائیے گا دوہزار بائیس اکیس دن کی پرول پنجاب میں ویدھان سباہ چناف ہونے والے تھے سترہ جون دوہزار بائیس ایک مہینے کی پرول ہریانہ میں نگر نگم چناف ہونے والے تھے چودہ اکٹوبر دوہزار بائیس چالیس دن کی پرول ہمارچل پردیش میں ویدھان سباہ چناف ہونے والے تھے اور اب اکیس دن کی فرلو راجستان میں چناف ہونے والے ہیں پریوگ ہے یہ تو جو یہ سنجوگ ہے پریوگ نہیں ہے یہ ہمارے خلاف ایک اپیوگ ہے جو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو سجا کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ بھوپندر سنگھ ہڈا سے پوچھو نا کہ جو انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا کہ ان کا تو نیم انشار جو ہے ان کو فرلو دیا گیا یہ تو دیش کی کڑوی حقیقت ہے کوئی بھی دھرم گروہ آسارام باپو کون کون ساتھ میں آتے تھے کون بے کے ہوتے تھے اس کے خلاف بول نہیں سکتے کہ انویائی برا برا مان جائے اور راجنے تک نقصان کا اقلن ہونے لگتا ہے تو بی جے پی ہو یا کانگریس ہے کہ نہیں ہمیں سوار ہو آپ سوال ہے جھارکنڈ نی 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 جھارکنڈ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں آنند موہن سنگھ آج بھی ایک چنوٹی ہے لالو یادہ جو ہے فرلو اور پیرول پہ جب چھوٹے تو کوئی باوال نہیں کوئی سوال نہیں یہ صرف اگر کوئی چیز اگر کانون کے تحت ہو رہی ہے کانون سے الگ کچھ گلت کچھ گیر کانونی اگر ہو رہا ہو سرکار وہاں گیر کانونی کچھ کر رہی ہے تو اس کو point out کرو اس کے بارے میں آپ ایک بحث کرو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز رام رحیم کو جو ہے صوبدہ دینے کے لیے ایسے نہیں کیا جا رہا ہے اب آپ کوئی صوبدہ کوئی سیدھا سیمپل یہ کہہ رہے ہو کہ راجستان میں سوکشتہ ابھیان چار بار کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو چھے بار کی بات ہے کہ چھے بار ان کو چھوڑا گیا ہے پیرول آج بار کل ملا کر چھوڑا گیا ہے آج بار چھوڑا گیا ہے ایک سو چوراسی دن وہ تو خیر میں ہے منند صاحب سے پوچھوں گا اور کیا کیا وہ نہیں لیکن قانون کیا ہے ہریانہ کا قانون کیا ہے وہ قانون کہتا ہے کیا ہے کہ کیا ایک سجائے آفتہ اپرادی کو پیرول پہ یا فارلو پہ چھوڑنے کا جو ہے ڈشی جانیا نرنے جو ہے 25 تاریخ کو رازستان میں چناب ہو رہا ہوں 20 تاریخ کو فارلو مل جاتے ہیں ارے صاحب 22 اکٹوبر کو 22 سر 22 اکٹوبر کو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ سندیب جی پڑھ لو اس میں بہت تس پسٹتہ کے ساتھ اسی پیرول کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو آپ ابھی وہ قانون کی بارے میں جاؤں گا یہ تو کسی قادی کار نہیں ہے ادھت راج جی آپ مسکرا رہے تھے ایک منٹ سنیے نا آپ دوسروں سے بات کر لوں ادھت راج آپ مسکرا رہے تھے پر یہ چلن تو آپ ہی نے شروع کیا اسی لیے میں نے دوہزار ساتھ سے پورا وہ قصہ وہ پوتھی کھولی ہے امرندر سنگھ ابھی پویندر سنگھ اڈا کا یہ ذکری کر رہے ہیں سب کانگریس کے بڑے نیتہ بھی 21 سدی کے پہلے اور دوسرے دشک میں آگے پیچھے گھومتے دکھائی دیتے تھے اور سرسا میں ڈیلہ سچا سودا کے سامنے نتمس تک ہوئے پائے جاتے تھے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں سنڈیب جی سب ہی کرتے ہیں لیکن آجاد بھارت میں ہتیا میں بلاتکار میں پترکار کے مرڈر میں بھرستا چار میں کوئی ہی سائد ایسا کیس ہوگا جہاں سات بار آٹ بار یا چھا بار فرلو دیا گیا آٹ بار ہو چکی ہے دوسری بات ہے کانگریس بھی گئی ہوگی ہاں آٹ بار ہوگی کانگریس گئی جب کنوکشن نہیں ہوا تھا تو کنوکشن کے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب تک کی کنوکش نہیں کیا جائے تب تک اس کو دوچی آپ نہیں کہہ سکتے اس کے بعد میں کانگریس گئی ہے کیا یا کوئی اور دل گیا بی جے پی کے علاوہ تیسری بات ہے کہ رامپال بھی بند پڑا ہوا اور بھی بند پڑا ہوا جو ان کو چناوی فائدہ دے سکتا ہے اس کو یہ اپنے پارٹی میں بھرتی کر لیں گے پہلے اس کے پہلے چناوی فائدہ بی جے پی اٹھا رہی ہے آپ کو بھی آشنکہ چناوی نقصان کی ہوتی ہے کانگریس کی طرف سے ادھکاری کوئی بیان نہیں آ رہا ہے ورنہ چناوی موسم میں اتنی بڑی خبر ہو تو پرتکریہ صاف آتی دکھائی دیتی ہے آپ باہر دکھلوتے کانگریسی نیتہ ہیں جو پرتکریہ دے رہے ہیں اس پر بات پرتکریہ کی نہیں ہے سچائی کی بات ہے کہ اب راب رحیم تمام مادیموں سے جیسے جوم کی جوم میٹنگ ہے یا ٹیلی فون کے مادیم سے یا بولا کر کے میسیس تو دیں گے ہی دیں گے اور دیا ہے اور پنجاب میں بھی دیا اور ہریانہ میں بھی دیا اور جگہوں پر دیا گیا تو چناو پربابت کرنے کے لئے اس حد تک بی جی پی اتر سکتی ہے اور کی اس کے اپنے لئے کوئی نیم قانون نہیں کوئی بھی آ جائے کوئی بھی راستہ ان کو اپنا نہ ہو چناو جیتنا ہے جھوٹ بول کر کے بلادکاری ہتیا کرنے والے کا سہیوگ لینا ہو یہ سب کے سامنے دکھ رہا ہے آپ بھی کھل کر ورود نہیں کر پا رہے ہیں کانگریس کا ادھیکاری کوئی بیان آیا اس پر کہ نقصان نہ ہو جائے ہم سوال اٹھا دیں گے تو پریمی ناراض نہ ہو جائیں اور کانگریس سے نفرت نہ کرنے لگیں اسی لئے سمل سمل کر چپی سادے بیٹھی یہ کانگریس ایسا ہے کہ دیکھیں سندیب جی ایک بات ہے کہ جو کانگریس کو کہنا تھا کانگریس نے کبھی ایسا کیا ایک ادھاہرم بتا دے یہاں بی جے پی کے پروکتہ ہے آجاد میں بھارت میں کہ کوئی کنویکٹڈ آہ رہا ہو جو سات بار آٹھ بار فرلو دیا گیا ہو اور اس سے چناؤ پرچار کر آیا جاتا ہے اور بوٹ حاصل کیا جاتا کوئی بتا دے ایسا ایک ادھاہرم نہیں ہوگا تو ہمیں سوچتا دیکھنا ہے اگر غلط آدمی کے بادجم سے اگر بوٹ ہمیں کے چھتی ہوتی ہے تو ہمیں برداس ہے ارے کس تو پیرامیٹر کس تو سدھان تو کس تو ملے ہونے چاہیے کی بلاتکاری ہو ہتیا کرنے والا ہو جو بھی ہے کوئی بھی مادجم سے بوٹ لینا ہم ایسا یہی تو شکل ہو گیا ہے سوچتا کی بات ہوتی ہے راجنیتی سوچ چھونی چاہیے محلاؤں کے بارے میں سمویدن چھیلتا سنجیدگی ہونی چاہیے کس نے کس کا اپمان کر دیا یہاں پر جگویندر ایک ہتھیارہ اور ایک بلاتکاری پرول جب چاہے مل جاتی ہے فرلو جب چاہے مل جاتی ہے اور خاص بات یہ پچھلے پونے دو سال میں چار بار تب ملتی ہے جب چناف سر پر ہوتی سندیب جی مجھے سب سے احرانی یہ ہوتی ہے میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اس سارے پرکرن کو میں نے چنڈگر میں رہتے ہوئے بہت لمبے عرصے تک کبر کیا ہے اور جب ہنسہ ہوئی تھی چھتیس لوگوں کی لاشیں میں نے آسپاس پنچکولہ میں دیکھی تھی جب یہ سجا سنائی گئی تھی اور پچیس اگست اور مجھے لگتا ہے اٹھائیس اگست کا وہ دن مجھے بھولتا نہیں ہے دو جار سترہ کی بات اور جیسی ریپورٹنگ آپ نے کی کسی کے وہ بس کی بات نہیں تھی کافلہ کتنی گاڑیوں کا آیا تھا وہ سیدھا مطلب نون سٹاپ پوری سڑک خالی مانو کر دی گئی ہو کہیں کا کوئی راجہ آ رہا ہے سرسہ سے پنچکولہ تک کتنی ایک سو پانچ گاڑی تھی ایک سو 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 سے زیادہ گاڑی ایک سو پانچ ایک سو ساتھ گاڑ گیا اور چنڈگڑ ایڈمیسٹریشن نے یہ کہا تھا کہ جو زیرکپور کا ٹی پوائنٹ ہے انہوں نے کہا تھا چنڈگڑ میں آپ نہیں گھوسیں گے پہلے اس سائیڈ سے بنایا جا رہا تھا کہ آئیں گے اور چنڈگڑ نے اپنی سیمائیں سیل کر دی تھی کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ انیائیو ہے ان کا بھگتا ہے ان کا یا ان کی طرف سے ہے جو آیا ہے وہ وہ نہیں گھوسنا چاہیے انہیں لگتا تھا کہ ہمارا بھی لانڈ آرڈر خراب ہو جائے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے بیریکیٹس لگائے گئے تھے پنچکولا اور چنڈگڑ کو ڈیوائیڈ کرنے والے راستوں پر میں نے ایسے آج تک نہیں دیکھے پر احرانی مجھے کس بات کی ہوتی ہے سندیب جی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں چلیے یہ پولٹکس ایک طرف ہے بورٹ بینک ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا بورٹ بینک بھی ہرینا کے بار اتنا زیادہ ہے ہمارچل میں تو کوئی اثر ہوا نہیں سو چلیے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے پولٹکس نہیں کرتے پر سامدام ڈان بید ہے نا ہر طرح کا ہتکنڈا استعمال کر لیجے سب سے زیادہ مجھے تکلیف ان لوگوں کے بارے میں سوچ کے ہوتی ہے جن لوگوں نے پندرہ سال جن دو سادویوں نے عدالت کی آخری چوکٹ تھا کپنی گوائی سے نہیں بدلی رام چندر چھترپتی کا بیٹا میں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اس کے لیے لڑتا تھا یا پھر وہ ڈیرہ مینیجر رنجیت سنگھ کا پریوار کس طرح سے لڑا مجھے ان لوگوں کی جنہوں نے پندرہ پندرہ سال لڑائی لڑی جب یہ فیصلہ آتا ہوگا کہ اب فرلو مل رہی ہے اب ان کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ جج جنہوں نے اتنے کڑے فیصلے سنائے وہ کیا سوچتے ہوں گے اور دوسری بات اگر یہ یہ صحیح ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جیل آثورٹی کو سرکار کو کسی کو بھی چیلنج نہیں کر رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو باقی جو لوگ بند ہیں جیلوں میں ان کو ملتی ہے کیا ان کو بھی دو اور ان کو نہیں ملتی ہے تو ان کو بھی مد دو مسئلہ اتنا ہی ہے ان کا سوچو جنہوں نے پندرہ سال لڑائی لڑی ہے میں آپ کو بتاؤں درشک سن کے حیران ہو جائیں گے ان میں سے ایک گواہ محلہ ایسی ہے ایک سادوی جو یون شیشن کی وہ گھر بھی مشکل سے چلاتی تھی اور ایک بار میں نے کہا کہ ان کی مدد کر دیتا ہوں لیکن انہوں نے آرثک مدد لی نہیں تھی تو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کی پندرہ سال لڑکے آج ہم کہاں پہنچے آپ کا بہت بہت شکریہ پبلک انٹریسٹ بھی کرنا ہے آپ کو نو بجے پر یہاں لگاتار قانون کی دعای دی جا رہی ہے مانند صاحب کی قانون کی اوہیلنا کہاں ہوئی یہ وہ پرانی ایک جو وہ کہاوت ہے کی شو می دو مان اینڈ آئیل شو یو دو لاؤ آدمی دکھائیے میں آپ کو قانون بھی دکھا دوں ہاں وہ کام ہوتا جا رہا ہے کیا وہ ہی ہوتا دکھ رہا ہے یہاں پر دیکھیں سندیب جی میں نا بلکل بھی راجنیت ایک بات پر کوئی ٹپنی نہیں کروں گا میں آپ کو قانون کی بات بتاتا ہوں ایک سال میں ایک مہینے کی وہ ڈسکریشن زیادہ تھے پانچ یا دس دن کی ہو سکتی ہے وہاں ہوم سیکٹری ہوں گے یا ہوم منسٹر ہوں گے ہریانہ میں ڈلی میں لیفٹینٹ گورنر ہے لیکن جیسے آپ بتا رہے تھے لاؤس ڈیئر ٹوزرڈن ٹویٹی ٹو میں تین بار ان کو اگر دی گئی ہے وہ قانون کے باہر تھی میری سمجھ سے اٹیس باہر ہے میں نے جو بھی قانون پڑا ہے ڈلی میں جب بھی فرلو کسی کو دی جاتی ہے اور ایزیلی نہیں ہے اس کا کنڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے جیل میں جیل کے باہر جس سے فرلو پہ آتے ہیں اس کا کنڈکٹ کیا ہے آچرن کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو فرلو دی جا سکے یا دی جائے یا نہ دی جائے اگر آپ جیسے بتا رہے چھے بار جب پانچ بار ان کو ملی ہے فرلو اور وہ بھی چالیس چالیس دن کے لیے پچھلے سال کی وہ تصویریں ہیں وہ تو سامنے ہیں ساروزن ایک منچ پر ہے منان صاحب برناوہ کے آشرم میں وہاں پر نیتا بھی جا رہے ہیں زوم میٹنگ بھی ہو رہی تھی باقاعدہ سب کچھ کھلے ہام ہو رہا تھا کیا عدالت اس کا سنگیان نہیں لے سکتی ہے ہوم سیکرٹری گری منتری سر یا جیل سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ آچارن جیل کا ہی نہیں کنڈکٹ دیکھا جائے گا جیل کے باہر جس میں فرلو دی جاتی ہے فرلو کا یہ مطلب نہیں ہے وہ تو ویسے آپ بات کرتے ہیں یا میں فرلو مار لو فرلو کر لو فرلو کا مطلب عیاشی نہیں ہے فرلو کا مطلب کوئی ایسا صبح خودہ جنک یا بلاستہ کی زندگی بتانے کے لیے فرلو نہیں ہوتی ہے اس پہ بھی میں کسی پرکار کی ٹپڑی نہیں کروں گا ٹائمنگ is of a sense منند صاحب میں میں پوائنٹڈ ہو رہا ہوں کئی باتوں میں لیکن یہ جو تین وار ٹائمنگ چناو جب آتے ہیں تبھی فرلو یا پرول راجنیتک تو یہ تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں جا راجنیتی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے پہ کٹاکش کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پہ کر سکتے ہیں کانگرس پہ کر سکتے ہیں جا دوسری پارٹیز پہ کر سکتے ہیں میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ اگر یہ سنجوگ ہے یا پھر یہ پریوگ ہے سنجوگ اور پریوگ تو میں اس کو سنجوگ نہیں مانتا چونکہ یہ پریوگ ہو رہی ہیں اور پریوگ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اگر تین وار لاسٹ یئر پچھلے ورش میں اگر تین وار ان کو فرلو دی گئی ہے دو مہنے تین مہنے چھے مہنے کے بیٹھ چھوڑ کر اس کو تو ان کو چیلنج سپریم کوٹ میں کرنا چاہیے ہائی کوٹ میں تو مانتا ہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہار کے نیتہ ہے ان کی سپریم کوٹ میں آہ چیلنج کری ہوئی ہے اسی طرح سے آہ ان کو میرے خیالی چھوڑ دیا ہے للت مہن جی کو لیکن میرا ماننا اب میرا ہاں تو میرا ماننا یہ ہے کہ پریوار کے لوگ اگر اس نرنے سے کہ اس کو فرلو اس پرکار سے اس کا میسیوس کر رہی ہے ایڈمنسٹیشن تو ان کو وہ آنڈیبل سپریم کوٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تاکہ آنڈیبل سپریم کوٹ اگر آہ سبھی کیسوں میں نہیں اٹلیسٹ اس کیس میں نردارت کر دے گا کہ کب فرلو ملنی ہے ان کو کب نہیں ملنی ہے اس میں ان کے پاس ویڈیو ہوں گے ان کا جو باہر کا آچرن ہے باہر آ کر کیا کرتے ہیں فرلو کا مطلب کیا ہوتا ہے دیفینیشن کیا ہے اس کو اگر یہ چیلنج کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایسی فرلو ٹک نہیں پائے گی سترہ سترہ سال پندرہ پندرہ سال انتظار کے بعد انہیں آخرکار انصاف ملا اب بھی ان کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہوں گی جب بھی گرمیت رام رحیم پرول پر یا فرلو پر باہر آتا ہوگا وہ پھر سے کوٹ کا ہی دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہیں اب یہ بھی کتنا ویوارک ہے پر وجہ ودروہی یہ دیکھئے ابھی چرچہ میں آیا کہ بھئی ہمچل میں تو کوئی خاص اثر پڑ نہیں پایا گرمیت رام رحیم کا پر گرمیت رام رحیم کی جن ستلی شری گنگا نگر کا گرو سر موڈیا گاؤں ایک اکٹوبر کوئی آپ تو جیپور میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پریمی پہنچ گئے تھے پولس بھی بندوبست نہیں کر پائی تھی سوستہ ابھیان بھی وہ چلائے جا رہا تھا پر اس میں راجنے تک سندیش بھی دیے جا رہے ہیں ایسے میں بیس نومبر کو فرلو دیا جانا جبکہ پچیس نومبر کو راجستان میں چناف ہے اسے کیسے بیکھتے ہیں آپ دیکھیں راجستان ان کی راب بابا رام رحیم کی جرم ستلی ہے پریوار کے کچھ لوگ رہتے بھی ہیں لیکن وہ راجنیتک روپ سے بھولے بسرے گیت کی طرح ہے کوئی ان کا زیادہ مہتو نہیں ہے اکا دکھا جو آس پاس کی چھوٹی موٹی ایک آت کوئی ویدان سبا سیٹ میں ان کے انیائیوں کا کچھ حصہ حصہ داری ہو سکتا ہے وہ ترتیشت بڑھانے میں رہے کسی پارٹی بیشیج کی لیکن موٹے طور پر کوئی پربھاو اس روپ میں نہیں ہے حالانکہ راجستان میں اٹھارا پرسنٹ سترہ پرسنٹ دلیت ہیں اور انیویائی آم طور پر دلیت ہیں لیکن پوروی راجستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوپی سے سٹا علاقہ ہے وہ وہاں کے دلیت مائیواتی کے پربھاو میں ہیں بار میر سائیڈ کے دوچھری سائیڈ کے دلیت آم طور پر کانگریس کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجستان میں مکہ منتری اشو گہلوت اس طرح کی دھرم کی راجنیتی کو کبھی پروساہیت نہیں کرتے ویکتیگت طور پر ان کے پارٹی کے کچھ لوگ وہاں چلے جائیں تو چلے جائیں اور اس سے بھی دوسری بات ہے کہ وسندرہ راجج سے پہلے بھی مکہ منتری رہی وہ بھی اس طرح کی دھرم کی راجنیتی کو پروساہیت نہیں کرتی رہی ہیں ایسے میں بابا رام رہیم کی بہت زیادہ پہچان ہو چناؤ کو پربھاویت کرنے کی میں نے تو پچھلے کچھ دنوں میں ایک بھی خبر گنگا نگر حنوانگر سے نہیں سنی کہ ان کے آئیو نے کچھ پردرشن کیا ہو یا کوئی چھوٹا موٹا جو نیتا ہے وہ کوئی نردلیے کھڑا ہے یا کوئی باگی ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہو لیکن کوئی بڑا نیتا وہاں پہنچا ہو ان کے ڈیرے پر یا کوئی ارداس لگائی ہو راجے سے بھی ملتے ہوئے کانگریس کے نیتاؤں سے بھی ملتے ہوئے جو آشرم ہیں اچھی خاصی تعداد ہے شری گنگا نگر حنوانگر ٹونگ کا علاقہ جو ہے جہ پر میں بھی ہیں نہیں ہے لیکن چھے زلو میں دس آشرم ہیں نہیں نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں لیکن راجنیتی گروپ سے ان کا کوئی ایسا پربھاو اس روپ میں نہیں ہے اور کچھ تصویریں ضرور ہو سکتی ہیں لوگ ملتے ہیں لیکن کوئی اس طرح کا ابھی اس سمیں جو راجستان میں جو چناؤ کی راجنیتی گروپ سے ان کا کوئی بھومی کا مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے کوئی خاص راجنیتی کنیکشن نہیں دیکھتے ہیں لیکن راجنیتی کنیکشن تو پہری نگام میں بالکل صاف ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بینہ راجتی کنیکشن کے کسی وقتی کو اتنی زیادہ فرلو اور اتنی زیادہ پیرول مل سکتی ہے یہ بالکل اسمبو ہے قانونان بہت سی چیزوں کو غلط نہیں ٹھیرایا سکتا کتابی معاملہ ہے اور اس کتابی معاملے میں یہ ہو سکتا ہے لیکن میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں اس بات کو کہ بھارتی راجنیت کا جو ہمام ہے وہ سائز میں بہت بڑا ہے وہ آکار میں بہت بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سبھی پارٹیوں کے لوگ اس ہمام میں نہاتے ہیں اس میں جو ستہ رول ہوتے ہیں وہ ان کی تصویر اور ان کا ننگاپن زیادہ صاف دکھائی پڑتا ہے لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا ننگاپن تھوڑا دھنڈلہ دکھائی پڑتا ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں لیکن اس ہمام میں نہاتے سبھی لوگ ہیں اور یہ جو بابا ہے آج کے جمانے کے جو بابا ہیں ان باباوں سے چناؤں میں مدد لینا بھارتی راجنیت کا ایک بھارتی راجنیت کی ایسی وکرتی ہے اس وکرتی کا موقع پڑھنے پر سب لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی پیشے نہیں ہے اور بات ہوتی ہے سوچتہ کی پاردرشتہ کی مہلاؤں کے سممان کی اور یہاں ایک بلاتکاری ہے اتیارہ ہے ڈبل مرڈر جب آپ آپ ٹھیک جب آپ لوگ کنتر کو کیول چناوی جیت میں ریڈیوز کر دیں گے سیمٹ کر دیں گے تب اس سے اس طرح کی نرلجتہ پیدا ہوگی جو کہ یہاں پر موجود ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ جو آہ آسارام بابو کے جو بہت سارے آہ ان کی اوپر جو آروپ لگے تھے ان میں ایک آروپ یہ بھی تھا ان کے آروپ میں سجا کاٹ رہے ہیں یہ آروپ یہ بھی تھا کہ جس لڑکی کو وہ مولیس کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ وہ یون دوراچرن کر رہے تھے اس کی روپ اس کے کارے وہ جیل نہ بند ہیں اس سے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سب مکہ منتری سارے نیتا میرے پیر چھوٹے ہیں تم کیوں چنتہ کرتی ہیں وہ یہ بھی تو کہہ رہے تھے تو یہ ایک عجیب سی یہ ایک ایسی استطیق ہے اور اس کا پردان یہ ہوتی اسی لیے ہے جب آپ لوگ تندر کو کیول چناوی جیت میں سیمٹ کر دیں اب وہ دن چلے گئے اور چناوی ریڈیو میں ویسے للکاریں گے ایک دوسرے کو اس بابت ایک دوسرے کی کوئی پول کھول کرنے کو تیار نہیں آپ سے یاد ہوگا ساٹھ کے دشک میں ساٹھ کے دشک میں ڈاکٹر لویا نے ایک بات کہہ دی تھی السنکھیک سمدائے کی آلوچنا کرتے ہوئے اس چکر میں وہ چناو ہارتے ہارتے بچیتے لے کہ نو نو بات کو باپس نہیں لیا انہوں آج کل تو آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی نیتا اس طرح کی ہمت کرے گا سارے نیتا اس طرح کے باباؤں کے سامنے شاشتان دندوت ہوتے ہیں اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کھلے روپ میں چلیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ راج نیتا دندوت ہوتے ہیں ایسے باباؤں کے سامنے ہیں پریشو وردن آزاد کیا ہماری ویوسطہ بھی ایسے باباؤں ایسے رسوکدار لوگوں کے سامنے دندوت ہو رہا ہے بڑا سوال تو یہ اٹھ جاتا ہے سب سے پہلے جہا سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو وشہ ہے اور آپ نے جو چرچہ کی ہے وہ اس بات کا گیو تک ہے کہ ہماری جو راج نیتی ہے نمز سے نمز تر تک جا سکتی ہے یہ اس کا پریشائق ہے دوسری بات یہ ہے جو سب سے گمبیر وشہ ہے جو آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جو ساماجک ویوسطہ ہے اس پر ایک بڑا ہی کرور پرہار ہے اور اس کے ساتھ مزاگ بھی ہے ابھی کسی نے بلکل صحیح کہا کہ جو وہ سادھوی اور جو ویٹی اس کرمنل کے دوارا جنہوں نے اتنی آتنائے صحیح پندرہ سال تک ان کے بارے میں کسی کو کوئی سوچ نہیں ہے دوسری بات ایک جو بہت ہی گمبیر وشہ ہے سندیب جی وہ یہ ہے کہ آج ہم ایک نئے کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم قانون کے سیکشنز بدل رہے ہیں ایک عام آدمی کی دھارنہ ایک عام آدمی کی اپیکشا کیا ہے اگر یہی ویوستہ چلتی رہی کہ ایک مرر اور ریپسٹ کو قانون کی دھجی اڑا کر قانون کو ترود مرود کر ہم ان کو پیرول اور فرلو دیتے رہیں تو پھر وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا فائدہ ہی کیا ہے اور یہ تب ایک سیکنڈ کے لیے یشو بردن جی ایک منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا یہ تب جبکی ہائی کورٹ کیسر سنگولیریا ورسیس سٹیٹ آف ہمارچل انیس سو چوراسی کا ججمنٹ ہے ریلیز آف او پریزنر آن پرول اور فرلو شوڈ ناٹ بی کنسیڈرد ان ایکٹ آف کمپیکشن پیٹی اور چارٹی سپریم کورٹ نے کہا فرلو اس ناٹ ای لیگل رائٹ منسٹری آف ہوم آف ایز گریم انٹرالی نے دوہزار بیس میں صاف کر دیا it is not an absolute right it is a concession قانون ہیں کئی بار دہرائے گئے ہیں پر اسی کی بالکی خال نکال دی جاتی ہے اور اس پی آئیل کو جب ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا ان کے پیرول کے خلاف تو انہوں نے یہ کہا کہ سٹیٹ گورنمنٹ اس پر نرنے لیں سب سے دکھ کی بات ہے آج سپریم کورٹ پولیوشن پر نرنے لے رہا ہے پرالی برننگ پر نرنے لے رہا ہے کاش سپریم کورٹ اس پر نرنے لے سکتا کہ جو پرجاتندر کی ماننیتاؤں کی دھجی اڑائیں ایسے آدیش اسے وہ سرکار کو ڈسمس کر دینا چاہیے اور کسی بھی اور دیش میں اگر ایسا ہوتا تو ایک بوال اٹھتا اور وہ پارٹی الیکشن میں کبھی نہیں جیتی مجھے دکھ ہے کہ وہ کون سے ایسے ویکتی ہیں جو ایسے مرڈر اور ریپسٹ کے نام پر ووٹ دیں گے اور کیسے انہیں جن سمپرک کرنے کے لیے عنومتی دی جاتی ہے فرلو میں اپیرول میں یہ سب سے بڑی ویڈنبنا ہے ہمارے پرجاتندر پرنالی میں اور اسی میں چار لاکھ ستائیس ہزار ایک سو پیسٹھ سوہ ساڑھے پانچ لاکھ کل ملا کر جو قیدی ہیں ان میں سے یہ انڈر ٹرائلز ہیں مطلب ان کے لیے قیدی بھی کہنا دراصل غلط ہے کیونکہ یہ کل ملا کر آروپی ہیں پانچ سال سے اوپر جیل میں سڑھ رہے ہیں گیارہ ہزار چار سو نبے لوگ ان کو کیا پرول اور کیا فرلو ملتی ہوگی ان کو جب انصاف ہی نہیں مل رہا اس تصویر کو بھی نظر انداز کر دیں کیا ان کو سٹرو بھی نہیں ملتا بلکل آپ نے صحیح کہا جو انڈر ٹرائلز کے بارے میں جنہوں نے سزا جتنی ہے اس کے ار آدھے سے زیادے عوضی اگر کاٹ لی ہے تو اس میں تو سوو موٹو ججز کو نندے لینا چاہیے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنے انڈر ٹرائلز بھرے ہوئے ہیں اور نہ تو ان کے کیس جلدی سے ان کے ٹرائل میں چل رہے ہیں اور ستھتی جو ہے یا تھا وہ وہی ہے جبکہ رام رہی میں ایسے ویکتی لوگ ہیں ان کو بار بار آپ کو یاد ہوگا منو شرمہ کی کیس میں ایسا ہی ہوا تھا ان کو بھی بار بار پر رول دیا گیا اور ان کی بھی چھوٹی سمیس پاچی کرتے پایا گیا تھا سو اس ہمام میں سبھی نگے ہیں صحیح ہے اس ہمام میں سبھی نگے ہیں لاسٹ کومنٹ مہش ورما یہ مانیں گے اس ہمام میں سبھی نگے ہیں آپ قانون کی دعائی دیتے رہیے قانون تو وہ شو میدھا مین آنائل شوید لو دیکھیں سندیب بھائی جو اس پرچار کرنے کے لیے یا کسی طرح سے اگر اس بات کے لیے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ بھئی سارا ٹھیک رہ جو ہے وہ ہریانہ سرکار کے اوپر ہی پھوڑنا ہے تو وہ دیگر بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ رام رحم کے معاملے میں سرکار نے وہی کام کیا ہے جو نیم کہتا ہے جو قانون کہتا ہے تو وہ تو قانون تو قانون اندہ بھی ہوتا ہے یہ پنجاب ہریانہ قانون اندہ بھی ہوتا ہے عدت راج اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں میں یہ راجنیت جماعت پر ٹپڑی ہیں کیا راجنیتہ جو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس قانون سرن تو کر کے دکھا دیجئے چھوڑا سا کومنٹ چاہوں گا 20 سیکنڈ کا اب میں سنجیب جو وہی بات کہوں گا کہ ان کے لیے کوئی نیم قانون نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ قریب پانچ لاکھ لوگ آروپی ہیں ان کا کیا دوست ہے ان کے اوپر تاروپ بھی صدر نہیں ہوا جیلوم پڑے ہوئے ان کے راج میں امیر کے لیے یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کتنا چاہے یہ موضی جی کیا کہہ رہے تھے ان سی پی کے بارے میں کہ ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالہ کیا موضی کا وعدہ ہے کہ جیل بھیج کے رہوں گا تین چار دن کے اندر ہی تو یہ راج نیتی کا شگل ہے کیا ستہ میں جو آتا ہے یہ ستہ کا ہی چورتر ہے استعمال کیجئے اور یہاں پر دراصل کیا راج نیتہ ہی دھرم گروہوں کا استعمال کر رہے ہیں یا دھرم گروہ بھی اپنی طاقہ جاتے ہیں اور وہ راج نیتہوں کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سبی کا اب جنتہ جناردن اصل مالک تو آپ ہے نا اس جنتنتر کے آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں دھیروں رائے مل رہی ہیں ساجہ کیجئے تو چناب آیا اور رام رحیم فرلو پایا ان کے کشپ ہیں دلی واسی ہیں کہتے ہیں سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے اور کوئی اسے صحیح نہیں کرنا چاہتا استعمال کرنے چاہتے ہیں سیاسی فائدے کے لئے اور اشوک دھاما فرید آباد کے ہیں ہریانہ میں رہتے ہیں سوال تو نیائے ووسطہ سے بھی ہے اپرادی باہر کیسے آ رہے ہیں اور کیا وہ صحیح طریقہ ہے آ سکتے ہیں پر اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے کیا کوئی دیکھ بھی رہا ہے آج اتنا ہی نمسکال